سی ایم یوگی کی سکتی کے بعد بھی کالا بازاری رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے ایک طرف جہاں پورا دیش کرونا سے جنگ لڑ رہا ہے وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھا کر غریبوں کا حق مارنے سے باز نہیں آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پردیش سرکار نے غریب اور مزدور ورگ کے لوگوں کو یونٹ کے حساب سے تین ماہ تک فری راشن دیے جانے کا عادیش سرکاری گلے کے دکان کے سنچالکوں کو دیا تھا لیکن راشن ڈیلر گریبوں کے نیوالے پر جم کر ڈھاکا ڈال رہے ہیں اس کا جیتا جاکتا ثبوت تب دیکھنے کو ملا جب مین پوری میں گھٹالی کر کار ڈھارکوں کو راشن کم دینے کو لے کر ایک شخص نے ویروت کیا تو کوٹا ڈیلر کے پتی نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی زوران وہاں موجود کسی شخص نے مارپیٹ کی گھٹنا کو اپنے کیمرے میں قید کر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ویڈیو وائرل ہوتے ہی موقع پر پہنچے ہماری ٹیم نے گاؤں میں پہنچ کر راشن ویترن کی حقیقت جاننے کی کوشش کی تو بتایا گیا کہ راشن ڈیلر پانچ کلو کم راشن دے کر روپے پورے لیتا ہے جب کورونا وائرس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے ایسے سمیں میں کالا بازاری کرنے والوں پر کیا کڑی کاروائی ہونے چاہیے یہ بڑا سوال ہے ڈیلر کا ویڈیو بائرل ہو رہا ہے جس میں اس پو گالی گلوز کر رہا ہے آپ کا کیا دائت تو یہاں راشن بھی کم دیا جا رہا ہے لوگوں کا آروف ہے راشن ڈیلر پانچ کس پوشٹ پہ ہے آپ پر بڑی سوال ہے راشن ڈیلر پانچ کس پوشٹ پہ ہے آپ پس پوشٹ پہ ہے آپ پھر آروف ہے جا رہا ہے آپ پھر آروف ہے